بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیو کے لیے جی میں بولتا ہوں کہ یار جب بھی ہمیں کوئی ایسا بندہ ایسا کوئی پاکستانی بھائی ہے انڈین چاہے کوئی بنگالی بھائی ہے میرے پاس الحمدلہ میرے ساتھ انڈین بھائی بہت سے رابطے میں ہیں ورسپ نمبر بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیتا ہوں میں جس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں میں الحمدللہ الحمدللہ پڑھ کے بات کروں گا کہ میں نے اس چیز کے اوپر جتنا میں نے کام کیا نا یار اور بھی بھائی ہیں سوشل میڈیو کے بیٹھے ہوئے اچھا کام کرتے ہیں لیکن میں نے الحمدلہ جتنا کام اس مسئلے کے اوپر میں نے کیا نا مجھے نہیں لگتا کسی اور بھائی نے اتنی سٹیگل کی ہو یقین والے میں ویڈیو کے آپ کو ایک بات بتاؤں گا پردیسیوں کے لیے ہے کچھ بہائی میرے اسی مسئلے سے دو چار ہیں جب میں لاسٹ ٹائم اکثر کام نہیں ملتا ہے ہم فری ہوتے ہیں چلو میں بھی فری تھا میرے پاس بھی کام نہیں تھا اچھا میں کیا کرتا تھا میرے پاس تو چلو یہ یوٹیوب کا کام تھا میں آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائف شیئر کرتا تھا آپ میری اگر پرانی ویڈیو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ایسی مناظر بھی لائف ساتھ ساتھ دکھائی دیتے رہیں گے یہ مسئلہ آپ یہاں پر آئیں امبیسی ہمارے لئے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لیں گے ایک ٹیکسی والے کو میں خود جانتا ہوں جو آپ اگر کبھی سفارہ جائیں نا پاکستانی امبیسی سفارہ جدہ تو آپ باہر آپ کو ٹیکسی پرائیوٹ ٹیکسی والے پاکستانی مل جاتے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں وہ ٹیکسی جلاتے ہیں وہیں پر ایک ٹیکسی والے کو میں جانتا ہوں میں نے اس سے ایسے بات کر لی میں نے بولا کہ یار بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے سنا ہے کہ کچھ لے دے کر کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اس نے بولا جی مجھے بیٹا مجھے نا بیس سال ہو گئے یہاں پر ٹیکسی جلاتے ہوئے سعودیہ میں اور یہ امبیسی سفارہ تکھانا کہ باہر میں سالوں سے ٹیکسی جلا رہا ہوں تو آج تک میں نے ایک بندہ نہیں ایسا دیکھا ہے تو یہ بات آپ کے ساتھ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ یہ پاکستانی سفارہ میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ایجنٹ مل جائے گا آپ سے وہ ریال لے لے گا اتنے دے دو میں آپ کا کام کو نہیں یار سیمپل سیدھا کام ہوتا ہے اور پوری امانداری اور گرنٹی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سے مسائل کے اوپر کفیل کمپنی آپ کا حروب دے دی ہے نجائلز آپ کے ایکام ایکسپائر ہیں آپ کا سائی خاص وین ہے تب بھی میں نے دیکھا ہے بندوں کو اور میں نے تو ایک ایسے بادشاہ بندے کو بھی دیکھا ہے پاکستانی کو امبیسی میں بیٹھے ہوئے کہ ہی خروج کی فائل جمع کروائی تھی خروج لگ گیا اور وہ اس کو پتہ ہی کو نہیں ہے اور خروج کے بعد ساتھ دن کا ٹائم تھا وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے اور ابھی دوبارہ آ کر امبیسی میں بیٹھا ہوئا کہ ابھی میں کیا کرو ابھی تو ٹائم بھی گزر چکا ہے تو جب ایک چیز قابلے گوھر رکھیے گا جب ہمارا خروج لگتا ہے چاہے کفیل لگائے چاہے امبیسی سے لگے چاہے آپ باہر سے کہیں ایجنٹ وغیرہ سے لگوائیں وارس اپ نمبرہ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا آپ نے ان مسائل کے اوپر کوئی بھی کسی کا ساتھ انفرمیشن لیلی ہو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا اچھا تو جب آپ کا خروج لگتا ہے نا ہمارا یعنی کہ تو ہماری جو سم ہوتی ہے ہمارے نام کے اوپر اکامہ نمبر کے اوپر اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے اپشر بناو نہیں اپشر نام بھی بناو تب بھی میسج آجتا ہے ہاں لیکن اگر اپشر بناو تو اکلنا وغیرہ صحتی وغیرہ ہم نے اس نمبر کے اوپر ہی بنائی تھی تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے اسی بہتی نمبر کے اوپر فائنلی فائنلی ہمیں ایکزرڈ کے میسج آجتا ہے اور میسج کس ٹائپ کا آتا ہے میں آپ کو وہ بھی ابھی دکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس مسئلے کو میں نا آپ کو کچھ بھائیوں کے میسج سناؤں گا آپ سن لیں پھر ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے گی بات کی اور مجھے سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی پہلا میسج جو ہے وہ سنیں آپ اسلام علیکم مہین جی میرا اکامت دو سال سے خطہ میں تیسرا سال شروع ہے اکامہ میرا مکے کا ہے اور میں ابھی رہتا مدینہ میں ہوں کہاں جانا چاہتا ہوں کو ایسا طریقہ بتائیں جس میں پیسے بھی کم لگے اور جاہا بھی جلدی سبوں مہربانی ہوگی ٹھیک ہے جی پیسے کم لگے اور جاہا بھی جلدی سبوں ابھی سن لیں جی بھائی جن یہ اپنا ہم نے پیپر میں سکھ آیا دوسرا یہ پیپر اپنا ہم نے پیپر کتر سے نگلے گا جی بھائی جن یہ میرا لگایا ہے ایک مہینہ اور چار دن لگیا ہے ایک مہینہ چاہت دی پچھلے مہینے کی ماہ آٹھ رکھو گیا تھا اور اس میں ہی نیکی چاہت دی آہ رکھو گیا ایک مہینہ اور چار دن لگیا ہے تو مجھے کہتا جی نہیں آپ کا نو میرا کفیل مکے گا تھا چتہ سپارہ کانا میں میں جمع کروا گیا آپ کی ویڈیو میں دیکھتا رہا تھا مجھے کہتا جی نہیں آپ کا نوزہ آج چھے سو ریال لگے گا آپ کے یوٹیوب پہ ایک دن میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو پھر آپ کی ویڈیو مطال کے میں نے جی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کی ویڈیو یار میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی کسی کی بھی دیکھی آپ کو فائدہ ہوا نا اچھی بات ہے اچھا بھائی صاحب نے میری ویڈیو دیکھی میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا ایک ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے یہاں ایک چیز کابلے گوھر جو پہلے کفیل بول رہا تھا ساڑھے چھے سو میں ایک آمہ بنے گا جب ایک آمہ ایکسپائر ہو گیا اس ٹرم کفیل بول رہا ہے نو ہزار پانسو لگیں گے یعنی کہ سمپل بات ہے ان کا فردی مسلسے کا ہوگا مہنہ کفیل نے بھائیو ڈاؤٹ کیا اپنے بڑھا ہالی اور ایک آمہ کی فیص بڑھ گی اچھا بہرحال یہ امبیسی میں گئے امبیسی میں جا کر اپنی خروج کی فائل جمع کروا دی خروج کتنی طرح میں لگا ایک مہینہ چار دن گاربن بول رہے ہیں یار ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہی بول رہے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں جب آپ دو امبیسی ہیں سعودیہ میں ایک ریاض میں ہے ایک جدہ میں ہے اگر آپ کا کفیل ریاض یا ریاض کے نزدیک کہیں کا آپ ریاض امبیسی میں جائیں اگر آپ کا کفیل جدہ یا جدہ کے نزدیک کہیں کا ہے تو آپ جدہ میں جائیں یعنی کہ مکہ مدینہ آپ طبوک والی سائیڈ سے آ رہے ہیں آپ بھائی یہ میں بولتا ہوں یہ جو طاہف والی سائیڈ آگے جانتے ہیں نا جزان والی سائیڈ تک جدہ امبیسی آتی ہے ہاں بریدہ ہائل والی سائیڈ یہ جاتی ہے جی ریاض کی طرف مدینہ جدہ والی امبیسی میں ہی آتا ہے یہ مکہ سے ہے جی اپنی خروج کی فائل جمع کروا دی خروج لگ گیا الحمدللہ میسج آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں جہاں پر ابھی میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا رہتا ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو میں صدا تشیرہ خروج نہائی آگے آگے اقامہ نمبر پر قیدا آپ کا لکھا ہوگا آپ کی سم کے اوپر آپ کو یہ میسج بھائی ٹک سے لگے گا جب آپ کا خروج لگ جائے گا اچھا امبیسی سے خروج لگ گیا ابھی جو قابل غور بات ہے وہ سنیے گا امبیسی سے خروج لگ گیا ابھی ہم نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے ابھی کفیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فرسٹ آپ کو یہ بتا دوں میں ٹھیک ہے جب آپ امبیسی میں اپنی فائل جمع کروائیں گے کفیل آپ کا تب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ کی فائل ریجیکٹ نہیں کروا سکتا ہے آپ کی فائل امبیسی سے جاتی ہے مکتب عمل مکتب عمل سے کفیل کو میسج جاتا ہے کہ آپ کے فلاں بندے کی یہ مسئلہ ہے جی ان کا خروج کے لیے انہوں نے اپنا فائل کیس درد کروایا ہویا ہے بیسی کہ تھوڑ آپ اس کا اقامہ لگا کر اس کا خروج لگاتے ہیں یا ہم لگا دیں وہ آگے سے کوئی کفیل رسپونس دے تو ٹھیک ہے ورنہ بھائی تیس دن کا یا پندرہ دن کا یا تیس دن کا مکتب عمل ویٹ کرتا اس کے بعد اس بندے کا خود و خود مکتب عمل کی فیسے اس کفیل کے خاتے میں ڈال کر اس بندے کا خروج لگتا ہے خروج لگ کے آجتا ہے جیسا کہ میسج آگیا جیسا میسج آگیا اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے ابھی ٹائم کتنے ہیں دیکھیں سات دن کا ہے پندرہ دن کا ہے بیس دن کا ہے چالیس دن کا ہے ساٹھ دن کا ہے یہ بھائی آپ نے اس کے لیے ایک خروج کا پیپر ہوتا ہے خروج انہائی جوازات خروج انہائی کا شخصی علم وقیم کا پیپر بھی اسے بولتے ہیں وہ نکلوانا ہے ورس اپ نمبر آپ کو پھر دکھا رہا ہوں آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے پڑا خروج والا پیپر نکلوانا ہے پیپر سے یہ ہوگا کہ بھائی آپ کو اگر ائرپورٹ کے اوپر کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا فائنل ایکزرڈ کا پیپر تو آپ اس کو وہ پیپر یا ورگ ویزے پر کسی ویزے پر آسکتے ہیں نہیں آسکتے یا ممکن کب تک آسکیں گے یہ بھائی پوری جو تفسیر ہوتی ہے یہ آپ کو پھر ایک مطار پیپر ہوتا ہے مرحل پیپر بولتے ہیں اسے میں مختلف ویڈیوز میں اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں میں پھر وہ نکلتا ہے اس سے بھائی پوری تفسیر پوری ڈٹیل سامنے آتی ہے کہ بندہ ابھی سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا کیا معاملت ہیں تو تمام پرتیسی بھائی جن کے ایک کام میں ایکسپائر ہیں حروب ہے بدون کفیل وغیرہ ہیں وہ امبیسی جا کر اپنے مسئلے کا حل ان سے لے سکتے ہیں یا میں بولتا ہوں آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا اگر نہیں تو آپ کو بہترین قسم کا ایک مشورہ دے دیے جائے گا کہ بھائی ابھی آپ یہ کرنے اس کی صورت میں آپ کا فائدہ ہوگا